منٹوں میں بنیں گے آپ ایک دم بنا سکتے ہیں یعنی اتنے بتیس ادت کباب دس سے بارہ منٹ کے اندر اندر آپ ابھی ضرور بنائیے گا اس کو انشاءاللہ آپ کو رسی بھی بہت پسند آئے گی بسم اللہ و السلام و السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دوستو ہم بنائے جارے ہیں زبردست چکن شامی کباب اور وہ بھی بنائیں گے ہم بیکری کی سٹائل میں تو آپ نے دیکھنا ہے یہ ویڈیو کو آخر تک تاکہ کوئی سٹرپ مس نہ کریں تو دوستو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے قدرت کوکر اور اس کوکر کو ہم نے پلیس کر دیا ہے چولے کے اوپر اس کے اندر سب سے پہلے ہم شامل کریں گے یہاں پر یہ میں نے چینے کی دال لے لی تھی آدھا کلو اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تقریباً گھنٹہ پر اور اب اس کے اندر سے پانی نکال کے یہ چینے کی دال اس کے اندر چلی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ساڑھے سات سو گرام چکن اور یہ بون والی چکن ہے اس کو اس اندر شامل کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہٹی کا بھی مزا آئے بعد میں ان بونز کو اعلیدہ ضرور کر لیں گے لیکن اس وقت یہ ساڑھے سات سو گرام چکن میں بون والی جائے رہا ہوں اور یہاں پر میں نے سات سے آٹھ بڑے لیسن کے لے لیا ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا اور یہاں پر میں نے ادرک پاورڈر لے لیا ہے آدھا کھانے کا چم چم چھنری شامل کر دوں گا آپ چاہیں تو اس کا ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں یا ثابت ادرک ڈال کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں اور اب اس کے اندر میں نمک شامل کروں گا تقریبا دو سے ڈھائی چائے کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر میں دڑا مرچ لے لی ہے میں نے یہ چلی فلیکسیسو کہتے ہیں میں دو چائے کے چمچ شامل کر دوں گا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اندر چل جائے گا پانی ہم نے اس کو دس میرڈ کا پریشر دینا ہے تو اسے سافت سمجھل پانی ڈال دب اور دوستو آپ اس کیاو پر دھکنہ پلcollہیں گے اچھیٹی سکے پیسٹو پر لگائیں گے اور اور اس کے اندر میں آگ لگا کہ بسم اللہ رحمن رحیم تو اس کو دس میرڈ کا پریشر دیں گے ابو عمر شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کونسا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت میں نماز پڑھنا تو دوستو دس منٹ کی پریشر کے بعد ہم اس کے نیجے چولے کو بند کر دیں گے اور آپ اس کے پریشر کے ریلیز ہونے کے انتظار کریں گے دوستو یہ ککر مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو جلدی سے کمنٹ میں ککر لکھ دیجئے اور اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے ویڈیو میں کتی دفعہ لفظ ککر بولا ہے تو آپ میرے اگلے گیو اوپ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگلے گیو اوپ میں ہم کہیں گے جب ہمیں اس ویڈیو پر دس ہزار لائک سے محصول ہو جائیں گے تو دوستو اب جبکہ ایک پریشر ریلیز ہو گیا ہے تو آپ اس ککر کو ہم کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ زبردست تو دوستو آپ اس کے اندر سے مرگی کو نکال لیں گے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے ہڈیوالی مرگی لی ہے اور ہڈیوالی مرگی لینے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر ہڈی کا عرق بھی آ جائے تاکہ اس کے اندر کو ٹیسٹ انہانس ہو جائے کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی آرٹیفیشل چیز کوئی چکن پاورڈر وغیرہ ڈائپ کی چیز یا کوئی کیوب وغیرہ نہیں ڈالنا چاہ رہے اس کا ٹیسٹ جیسے ہی نائس کریں گے انشاءاللہ تو آپ بھی ہڈیوالی کو استعمال کریں اور بعد میں پھر اس گوش کو ہڈی سے آلدہ کر دیجئے آفٹر بوائلنگ تو یہ دیکھئے یہ چکن میں نے نکال لی ہے اور اس دال میں سے ہم پانی کو خوش کر لیں گے اس کے لئے ہم اس کی نیچے آگ چلا دیں گے تو دوستو آپ یہاں چیک کر رہے ہوں گے کہ یہ پانی ہے یہ ہمارا تقریبا خوش کو چلا ہے اس وقت میں اس کے نیچے چولے کو کر دوں گا اور اب ہم اپنی چکن کی طرف تمہج ہو دیں گے تو دوستو آپ یہ میں اس کے اندر سے بونز آلدہ کر لی ہے اور یہ میں نے گوشت کی پیسز آلدہ کر لی ہے تو اس کو میں اس ایک کھلے برتن میں ڈال رہا ہوں اور میں ایک گلاس کا استعمال کرتا ہوں ان سب پیسز کو دبا دوں گا یوں کر کے اچھی طریقے سے کھلا برتن میں نے اچھی لی ہے تاکہ یہ ہم پریسنگ کر رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پریس کر لینے کے بعد اب اس کے رشے ہم ہاتھوں کے مجھ سے الگ کر لیں گے تو دوستو یہاں دیکھئے یہ ہم نے اپنی چکن کو رشا رشا کر لیا ہے اور اب باری آتی ہے اس کو دال میں شامل کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گا کافی سارا اب اس کے اندر میں شامل کروں گا تقریبا تین چوتھائی چ�omy چامچ father گرہ مسالہ اس کا پہبا گرہ مسالہ اور اسی طرح میں تقریباً تین چوتھائی چامچ چائچ چاہ شامل کروں گا چاڑھ مسالہ اس کے اندر جائیں گے دو ۱۷ضئڑ یہ سب شامل کر لینے کے بعد اس کے اندر منزلی حظ پر کریں گے اور اچھا سا گھونٹا لگائیں گے اس کے نیچے میں آگ روشن کرلوں گا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ زبردستک کی کبابوں کا مسالہ بن کے تیار ہوگا اور اس کے کباب بھی بہت شاندار بننے والے ایک دفعہ کر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے شائق ہو جائیں گے تو دوستو جلدی سے بتا رہیے کہ آپ لوگ مجھے کون سے شہر کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں بکوز آئی لائکیٹ ونیو ٹیل می کہ آپ مجھے کون سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا زبردستک گھونٹا اس کو لگ چکا ہے اور اس کے اندر اب جو ہماری دال ہے کہیں میش ہو گئی ہے کہیں کچھ دردری سی کچھ تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو دس ایٹ ہم کو اتنا ہی چاہیے اس طرح کر کے ہم اس کو اب یہاں پر روک دیں گے اور تھوڑا سا اس کو انتظار کریں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے یعنی روم ٹیپریچر پر آجائے تو دوستو اب جو ہمارا ہم نے مسالہ بنا لیا ہے اس کو اس میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک پلین کسی چیز میں نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ میں استعمال کرنے والا ہوں کباب میکر تو دوستو یہ میں نے لے رہی ہے کباب میکر اس کو جو ہے میں نے یہاں پر کٹورے میں پانی سے لے رہی ہے اور اس کو میں پانی سے گیلہ کرلوں گا میں پہلے اور پھر یہاں سے کچھ اچھی طریقے سے آمیزہ لے گے کچھ اچھی طریقے سے اور اس کو پریس کریں گے ہم تو یہ دیکھئے یہ ہمارے کباب بن کے تیار ہے اسی طرح ہم پھر اس کی باقی ٹکیاں بھی بنا لیں گے تو دوستو اب یہ ہمارے الحمدللہ کباب بن کے تیار ہیں اور یہ ہمارے بتیس کباب بنے ہیں یعنی تیری ٹو تو ماشاءاللہ آدھا کلو دال اور سات سو پچاس گرم چکن سے ہم نے یہ اتنے بہت سارے کباب بنا لی ہیں اب اس کو چلتے ہیں ہم تلنے کی طرف تو دوستو یہاں پر اب میں نے کڑائی لے لی اس کے طرح میں نے یہ سرسوں کا تیل شامل کی ہے آپ لوگ چاہے تو دوسرا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے میں آگ روشل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں انتظار کروں گا کہ یہ تیل ہمارا گرم ہو جائے اور میں یہاں پر کٹورے کے اندر میں انڈے توڑ لیتا ہوں بسم اللہ میں نے یہاں پر دیسی انڈے لے ہیں آپ چاہیں تو دوسرے بھی لے سکتے ہیں اور اب میں انڈوں کو پھینٹ لوں گا بسم اللہ تو دوستو جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے لیچے آگ کو میڈیم لوگ کر دیں گے اور اپنی تکیوں کو انڈے کے اندر اچھی طریقے سے ڈبو کے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب ہمارے کباب گولڈن کلر کے ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے ایسے یہ دیکھیں بلکل بیکری سٹائل کے یہ دیکھیں گولڈن ڈراؤنس کا کلر ہے اتنا ہی اس کو رکھئے گا اس کو بہت زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جائیں گے ان کو ایک طرف کر لیتے ہیں تیل آپ کا خوب گرم ہونا چاہیے تو اس کا ٹرک یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو جب انڈے میں لگا ہے تو خوب اچھے انڈے میں لگا کے جھاڑے بغیر اس کے اندر ڈال دینا ہے تو چند ہی سیکنڈ میں یہ اپنا رنگ لے لیں گے اور آپ جیسی کہ رنگ لے لیں تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو دوستو اس کو اچھی طریقے سے جب ہم نے تل لیا تو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ڈرین کر لیا تھا اس کا تیل بل نکال لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں ہمارے فیبیولس قسم کے بیکری سٹائل جو ہے کباب بن کے تیار ہیں جن کو بننے میں بمشکل جن کو تلنے میں بمشکل دس سے بارہ منٹ لگیں اور یہ ہمارے اس تمام بتیس کے بتیس کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں لکس فیبیولس ماشاءاللہ تو دوستو یہ دیکھئے فیبیولس سے ہمارے کباب بن کے تیار ہے رشہ دار اور زبردست بیکری سٹائل زبردست چک لیتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال کے بنے بہت دیشہ انسال منٹوں میں بنیں گے آپ ایک دم بنا سکتے ہیں یعنی اتنے بتیس عدد کباب دس سے بارہ منٹ کے اندر اندر آپ ابھی ضرور بنائیے گا اس کو انشاءاللہ آپ کو رشہ بھی بہت پسند آئے گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مارید ولال کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ